مہدی پردیش کسان کانگریس پورے ایم پی میں وجہ رتھ یاترہ نکالے جا رہی ہے 23 جنوری سے شروع ہو رہی ہے یاترہ 41 دنوں تک چلے گی ہر ظلے میں جا کر کسانوں کو سرکار کی کرز مافی کی یوجنا کے بارے میں بتایا جائے گا اور کسانوں کی سمسیاں کو جاننے اور حل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی ایم پی کسان کانگریس کے ادھیکش دینیش گرجر کے مطابق کانگریس کے راشتری ادھیکش راہول گاندھی بھی آٹھ فروری کو بھپال کے جمہوری میدان میں کسانوں کو سمبو دیت کرنے آ رہے ہیں ردیش میں کانگریس سرکار کی گھوشنا کے عمل ہونے پر کسان راہول گاندھی کو دھنیواد دیں گے ہماری مدی پردیش کے اندر کسانوں کو کرز مافی کی جو گھوشنا ماننے مکھمنتی کماللہ جی نے کی ہے اور راہول گاندھی جی نے اپنا جو بچہ نبھایا ہے اور ہماری جو آنے پینشن یوجنا ہے اکیابانہ جا بیٹی کی شادی کی یوجنا ہے یہ ساری یوجنا جو مدی پردیش میں چالو مکھمنتی جی نے کی ہیں اور کسان بھائیوں کو ہم جب یاترہ پہلے کر کے آئے تھے اور یہ بشواش دلا کے آئے تھے کہ آپ کے کرجے ماف ہم کرائیں گے پینشن کی بستہ کرائیں گے بجلی پانی آپ کو سمیہ پر دلائیں گے ان سب باتوں کو دھنیواد دینے کے لیے جو مدی پردیش میں کسان بھائیوں نے اپنا آسرواد دے کے کانگریفی سرکار بنایا ہے ان کا دھنیواد دینے اور یہ یوجنا ہے مکھمنتی جی نے چالو کی ہیں ان کو جن جن تک پہنچانے کے لیے اور کوئی کسان بھائی جو جن کے مافی میں کوئی دکت آ رہی ہے ان کے سہیوک کرنے کے لیے یہ آترہ سمکول مدی پردیش میں اکتالیس دن کی تیش جنوری سے شروع کی جا رہی ہے جو پانچ مارچ کو سماپن مناسہ جلا منصور نیمچ میں ہوگا اور اس میں ہمارے راشتی ادیش ماننی نانا پٹولے جی اور سجن بھرما جی پی سی سرما جی اور ہمارے کملشو پٹیل جی کئی ہمارے ورش جن اس یاترہ کے سوارم آسر پر بھوپال پی سی سی میں تیش تاریخ کو آئیں گے